سواغت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج روتیلا مہنسون سترہ سے پہلے سرودھلیہ ویٹھک آج گیارہ بجے سنسط پریسر میں سرودھلیہ ویٹھک ہوگی سنسط کا ستر 22 جولائے سے شروع ہوگا موڈی سرکار کے تیسے کارکال کا پہلا بجٹ 23 جولائے کو سنسطیہ کاری منطرے کرنی رزیو کی اور سے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے سنسط کے دونوں ستنوں کے فلو لیڈرز بیٹھک میں شامل ہوں گے سمواد کریں گے ٹی ایم سی آج سرودھلیہ بیٹھک میں شامل نہیں ہوگی راہول گاندی پہلی بار نیتا پرتفکش کی روپ میں اس بیٹھک کا حصہ ہوں گے مانسون ستر سے پہلے سرودھلیہ بیٹھک آج 11 وجہ سنسط پریسر میں یہ سرودھلیہ بیٹھک ہوگی سنسط کا ستر 22 جولائے سے شروع ہوگا یعنی کی کل سے موڈی سرکار کے تیسے کارکال کا پہلا بجٹ بھی 23 تاریخ کو آئے گا سرودھلیہ بیٹھک اور بیٹھک سے پہلے تیاریاں ٹی ایم سی سرودھلیہ بیٹھک میں شامل نہیں ہوں گی ٹی ایم سی نے کنارہ کیا اس بیٹھک سے مانسون ستر سے پہلے یہ سرودھلیہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے 11 وجہ سنسط پریسر میں ہی بیٹھک ہوگی سنسط کا ستر 22 جولائے یعنی کی کل سے شروع ہوگا موڈی سرکار کے تیسے کارکال کا پہلا بجٹ 23 جولائے کو سامنے آئے گا سنسط یہ کاریمنتری کرن رضیل کی اور سے بیٹھک بڑھائی گئی ہے سنسط کے دونوں سدنوں کے فلور لیڈرز بیٹھک مسنبات کریں گے ٹی ایم سی سرودھلیہ بیٹھک سے دور ہے رہول گاڈھی نیتا پرتیپکش بطور اس بیٹھک کا حصہ ہوں گے لوگصبہ میں نیتا پرتیپکش کی بھومکہ میں رہول گاڈھی ہیں پرتیپ کمار اسوشیل ایڈیٹر جھوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ پرتیپ محنسون سطر سے پہلے سرودھلیہ بیٹھک اور بیٹھک کے ذریعے کیا خود سندیش دینے کی کوشش سرکار کر رہی ہے اور بیپکش کی کیا ہے رنیتی سلسط کے مانسون سطر سے پہلے آل سنجل یہ بیٹھک کیندر سرکار کی اور سے بھلائی گئی ہے سلسط کے ماملوک کے منتری کرن دیزلوک کی اور سے یہ بیٹھک گیارہ بجے سلسط بری سر میں بھلائی گئی ہے بیٹھک کافی میٹھکن ہوں گی کیونکہ کل سے ہی سلسط کا شاتر شروع ہو رہا ہے یہ جو بارہ اگست تک چلے گا نیرملا ہتاراوال اندیویت منتری سلسط میں کنری بجت پیش کریں گی اس سے پہلے جو فنو لیڈرس ہیں دونوں سدنوں کی یعنی لوگ سبا اور راجے سبا کے وہ بیٹھیں گے اور ایک سار تک چاہو یعنی پکش بھی پکش بھی سہمتی بنیں یہ بیٹھک کا مقصد ہے سطر شروع ہونے سے پہلے عموماً پرام پر ایک طور پر بیٹھک بلائی جاتی ہے ایسے میں کئی مجھے ہیں جو بھی پکش اس سطر کے دوران اٹھانا چاہے گا پچھلے سطر پیجب کی سپک جین سامارو بھی ہوا تھا جو سانسد ناونی روایتیں جن کر آئے تھے اور اس دوران سنچت قطر کے دوران نیتاوی پکش رہنگانو میں جوردار حملہ بولا تھا نیت کے پر لیگ ماملہ ہو یا پھر ان نے مجھے دروزگاری ایوازنگل ہو مجھے وہ اٹھائے گئے تھے ساتھ بھی مانیپور کا مجھے اٹھائے گیا تھا پنہار مجھے نے بھی اس کا جوابی پر اٹھوار کیا تھا تو اب یہ کون کا لکھ سطر ہوگا اور اس میں لشید طور پر کئی مجھے کو لے کر ویپکش رہے تھا کہ سرکار ان کا جواب دے نیت پر لکھ ماملہ لگتار اٹھائے جا رہا ہے بھی روزگاری کا مجھے اس کے لئے آگنی کی ریوزنہ اور ساتھ ہی انہیں تمام مجھے ہیں جو اس سطر کے دوران وہ اٹھانے کی ریوزنہ بنا رہی ہیں تو سطر کے دوران جو مجھے اٹھانے ہیں بیٹک کے بعد تصویر ساپو کی ویپکش کیا جب دے کیا کیا رہیں گے ٹی ایمٹی اس بیٹک میں شامل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شہید ہی دیوز ان کے نیتہ منا رہی ہیں اور اسی لئے پتر لکھتا سوشید کیا گیا ہے سنسذیہ جو نیتہ ہیں ان کے دل کے ڈیڑے کو برائن کی اور سے سنسذیہ منتر کو پتر لکھا گیا ہے اور سچنا دی گئی ہے کہ شہید دیوز کے روپ سے جو ہم مناتے ہیں اس بیٹک میں سامل نہیں ہو پائیں گے اور اسی لئے ان کے نیتہ وہاں پر جائیں گے تیس میں کارے سال کے دور آرموزی ترکار کے پہلا بجٹ سون کالیس بجٹ اس پر نگاہیں رہیں گی دوسری طرف دیتہ وپشت اور پر راہوزانی اس بیٹک میں شرکت کر سکتے ہیں لہٰذا ان کے تیورو پر نگاہیں رہیں گی تو کئی معاملوں میں اس بیٹک کے پرنام انشطور پر اثر ڈالیں گے سلسل کی کاروائے سے پہلے اور کل پتل جب شروع ہوگا تو یہاں پر تک تک پچھو پشت بھی جن مددوں پر جہمت بھی بن پاس یہ کن پر نہیں یہ بڑے سوال رہیں گے چلیں بہت شکریہ پردیب آپ کا تمام جان کاری کے لئے